بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارد سمید کرتا ہوں آپ سب چیئے تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور مجھ میں صدور رکھے تعدد سے دعا کرتا ہوں تویورس آج میں آپ کے لئے جو ہے ایک بہترین سی نہان لے کے آئے ہوں جو کبوتروں کو لگانے سے انشاءاللہ آپ کے کبوتر کے اندر جو جمعے وغیرہ کیڑے وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کبوتر کے اندر بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اس نہان کا بہت 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 فیدہ ہے فیدہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کبوتر اگر کسی سیدھی کی چھت پر جا کے اتر جاتے ہیں تو آپ کا کبوتر اگر بلکل پرفیکٹ ہوگا اس میں اگر نہ ہی کوئی کیلے وغیرہ ہوں گے نہ ہی کوئی جوہرہ وغیرہ ہوں گی تو کبوتر آپ کا بلکل پرفیکٹ ہوگا اوراں اٹھ جائے گا وہاں سے پرفیکٹ ہونا چاہیے کبوتر یہاں کہیں پر بیٹھے کبوتر ہوشیار ہونا چاہیے اس ہوشیاری بن کے لئے آپ کو کبوتر پر ایک ہنسی نہان دینی چاہیے جس سے آپ کا کبوتر ہوشیار رہے کسی کی چھت پر بیٹھے تو یہ نہ کسی کی چھت پر بیٹھ نہیں بہت جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کبوتر آپ کا بہت حسانی سے پکڑا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کبوتر کافی ٹائم اسی کی چھت پر ایک دو سیکنڈ تین چار سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ یا ایک منٹ تک کبوتر بیٹھ گیا تو پھر وہ کبوتر جو ہے اسے سمجھے نہیں آتی ہے کہ میں اپنے گھرے کسی اور کے چلے بیٹھ ہوں اس کے لیے وہاں پر بھی وہ پکڑا جاتا ہے پاسور ایسا ہوتا ہے جو کبوتر جست اور پرفیکٹ ہوتا ہے وہ کبوتر پانچ منٹ تک کسی اس کے لیے کبوتر کو پرفیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے اور پرفیکٹ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے کبوتر کے ساتھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے گا ڈیٹول جو ڈیٹول ہے اس کی تصویر آپ کو اوپر سکرین پر نظر آئیے یہ ڈیٹول آپ کو لینا پڑے گا ٹھیک ہے اب ڈیٹول آپ نے لینا ہے آپ نے اس ڈیٹول کو کیا کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا آپ نے اس ڈیٹول کو تقریباً اس کے آپ سمجھو میں آپ کو ایسا سمجھا دیتا ہوں ایک ٹی سپونڈ جو ہے نا ایک ٹی سپونڈ وہ آپ بھر لیں بس اور ایک بالٹی لے لیں جیسے میرے پاس یہ بالٹی ہے آپ دیکھ رہیں ایسی ایک بالٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے پاکستان میں جب ڈالتا کی بالٹی بھی مل جاتی ہے وہ بالٹی ہو یا ایسی بالٹی ہو کوئی بھی ہو اس سے آپ پانی کی بھر لیں جب اس سے آپ پانی کی فر بھر لیں تو آپ نے ڈیٹول جو ہے وہ اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ صرف ان بھائیوں کو بتا رہا ہوں جن بھائیوں کو نہیں پتا ہے ماشاءاللہ سے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس سے بھی اچھی نہانے جانتے ہوں گے تو وہ اپنے کو بھدر کر لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جن بھائیوں کو نہیں پتا ہے تو اگر یہ نہان بھی اور بتا رہا ہوں اگر یہ بھی لگائیں گے تو اس کا بھی ریزرٹ ان کو بہترین اور بہت بھی اچھا ملے گا تو وہ خود ہی کہیں گے کہ ہمیں واقعی میں کوئی ریزرٹ ملا ہے اس نہان سے تو اب آپ نے اس پانی میں پھر لیا ٹھیک ہے؟ پانی میں ڈال دیا اور باتی پھر کے اب سیکل نمبر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لیے پھٹ کری ٹھیک ہے؟ پھٹ کری سکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہے بڑی حسانی سے آپ کو پنسائی کے دکان پر یا بھی مسئلوانی کے دکان پر بڑی حسانی سے پھٹ کری آپ کو مل جائے گی آپ نے پھٹ کری لے لیے ٹھیک ہے؟ پھٹ کری آپ نے لے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً اس کو دو بیدام کے برابر آپ نے اس پانی کے اندر چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے؟ ڈے ٹھوڑ ہو گیا اور پھٹ کری اس پانی کے اندر آپ نے چھوڑ دینی ہے دو چیزیں یہ ہو گئی اب آج ہو تیسری چیزیں آپ نے کیا لینی ہے آپ نے لینی ہے فنکی ٹھیک ہے؟ فنکی لینی ہے پرپل کلر کی ہوتی ہے بڑی حسانی سے آپ کو مل جائے گی میڈیکل سٹور سے بھی مل جائے گی یا پنسائی کی دکان سے آپ انہیں گئی تو ان کے پاس بھی مل جائے گی کہ دو جگہ میں آپ کو بڑی آسانی سے ہی فنکی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے؟ پرپل کلر کی ہوتی ہے آپ بھی کیا کرنا ہے آپ نے ابھی اس کو اگر ہاتھ سے اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ کیلئے ہوں گے تو آپ کے ہاتھ پر پورا نشان پر جائے گا بھلا بھی سپنک کرنا کر ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ایسا چمچ لے لیں ایک چکی کے برابر سمجھ لیں آپ نے اٹھانی ازاد ہی نہیں اٹھانی ایک چکی کے برابر آپ نے اٹھانی اس کو بھی اس پانی کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے پھر کی کموتر کے اندر سے مل جو ہے وہ پوری کاٹ دیتی ہے کموتر کو پرتیک کر دیتی ہے سافتہ رکھ دیتی ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے تو آپ نے یہ تین چیزوں کا پانی جو ہے اسے پھر کر کموتر کے آگے رکھیں اور کموتر کو پھر آپ نہان دیں اسے ٹھیک ہے؟ اسے جب کموتر کو نہان دیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا کموتر کے اندر نہ مہل ہوگی نہ ہی چوہے ہوں گی نہ ہی کیڑے ہوں گے ساری چیزیں بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ کا دن چاہے تو آپ اس کے اندر کوپ ایکس پورٹر آتا ہے ماؤٹن کا بھی آتا ہے ٹائگر کا بھی آتا ہے اور وغیرہ اگر آپ بہت ساری کمپنیوں کے کوپ ایکس پورٹر بنے ہوئے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور جو ہے آپ نے پرینطری کی دکان سے اگر لیں گے تو آپ وہاں سے بڑی حسانی سے کوپ ایکس پورٹر مل جائے گا تو آپ نے یہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کہہ میں آپ نے کوپ ایکس پورٹر اس میں ڈال دیا کوپ ایکس پورٹر کتنا ڈال لیں وہ آپ کے اوپر آپ آدھا ڈپہ اس میں ڈال دو وہ ہوتا تو پورا ایک ڈپے میں بہت کم ہوتا ہے تقریباً آپ نے اسے آدھا ڈپہ سے کم تھوڑا وہ آپ نے اس پانی میں ڈال دیا اچھا دیکھیں پانی کو پھلا کر کپوٹر کو نہان دیں اب مسئلہ کیا ہے جب یہ نہان آپ جب کپوٹر کو رکھیں تو آپ یہ چیز ضرور ڈوٹ کریں کہ آپ کے سارے کپوٹر جو ہیں اس پانی میں نہانا چاہیں گے آپ نے ہر ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کر لیں جس میں آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ اس یہ نہان اس کپوٹر پر لگائیں ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کپوٹر لگائیں کپوٹر پر لگائیں جو کپوٹر پر آپ کو کیلے نظر آ دیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے سارے کپوٹر کوئی بھی نہان لگائیں تو پھر اس نہان کی ضرور اتنی نہیں ہے گیرے وغیرہ ہوتے ہیں کپوٹر میلہ ہے کپوٹر ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ یہ چیز اپنے کپوٹر پر لگائیں انشاءاللہ 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 آپ کا کپوٹر جو ہے بڑا پھراتین ہو جائے گا پھر کوئی صافتر ہو جائے گا اس پر میل فتم ہو جائے گی تو میرا ایک چینل ہے جیسے کہ میں اپنے کپوٹر کے بارے میں جو ہے ہمیں فارم کے بارے میں شیئر کرتا رہتا ہوں اس کی جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے ہے تو اس میں بھی آپ جائیں اس چینل کو لائک اور رسکرائب کریں اس پر بھی آپ لوگ جائیں ویزٹ کریں آپ کو بہت مزا آئے گا اس سے بہت کچھ اور بھی نیا ہونے والا ہے انشاءاللہ انکریب بہت کچھ ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں آپ ضرور جائیں گے تو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنے بھائی کو اجازت دے دعاوں میں بھی رات رکھیں اللہ حافظ